یہی چیز ایران چاہتا ہے ایران میں جا کر دیکھو ایران میں گلہ داپ کر کسی کے نہیں کہایا تھا نہیں تم کو بھی چلنا پڑے گا نہیں وہاں شیعوں میں جتنی دیوانگی ہے خامنائی صاحب کی میں نے دیکھا علاقہ میں نو دن کے دورے میں تھا میرے ساتھ نو علماء اہل سنت تھے ہندوستان سے ہم نے جا کر دیکھا کہ وہاں شیعوں میں جو دیوانگی ہے خامنائی صاحب کی وہی دیوانگی زنیوں میں ہے اگر وقت آئے گا تو خامنائی صاحب کے لیے شیعہ اگر لہو پیش کریں گے تو زنی بھی غن بہائیں گے اس اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے دنیا تم سمجھو کہ امریکہ ازرائیل تمہارا دوست نہیں ہے یہ ایمائی سکس والے یہ موسار والے یہ تمہارے دوست نہیں ہیں نہیں ہے تمہارے دوست یہ تمہیں زمانے میں اکیلا کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو بڑا مزا آتا ہے جب ممبر پر آ کر یہاں سے کوئی نفرت کی باتیں کرتا ہے یہ لوگ بہت انجوئے کرتے ہیں اور جو نفرت کی باتیں کرتے ہیں نا انہی کی باتوں کو یہ لوگ پھیلاتے ہیں چاروں طرف کہ دیکھو یہ ہے شیعت کا چہرہ تم قریب جانا چاہتے ہو یہ تمہیں قریب لانا پسن نہیں کرتے ہیں یہ زمانے کو دیکھایا جا رہا ہے سمجھو اس چیز کو تم بھی اگر میں وقوفی میں آکے دشمن کا ساتھ دے دو گے تو شبیر کا چاہ بگڑے گا میری تو ایک جان ہے میں نے سوچ لیا ہے علی کے نام پر دے دوں گا ہاں ایک ہی زندگیے دے دوں گا علی کے نام پر مگر یہ پیغام یاد رکھنا میرے بھائیوں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ دنیا آئے پر شہدہ پر دنیا سمجھے حسینیت کیا ہے اس لیے کہ ایک بچے خود جس کو یہ بتا دیا گیا جو بچپن سے جوان ہو گیا یہ سنتے سنتے کہ شیعہ تھوپ پہ کرپانی دیتے ہیں وہ تو کبھی تمہارے ہاتھ سے سبیل نہیں پیے گا اگر اس کو بتایا ہی نہیں جائے گا تو کون بتائے گا ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا ہم سے کہتے ہم چھوپ رہے ہیں میں کیوں بول رہا ہوں خامنائی صاحب کے سلسلے میں مجھے کیا ہے بینیفٹ مجھے کیا مل رہا ہے میری دشمنی بڑھ رہی ہے بے شک مجھے کیا مل رہا ہے بتاؤ کتنے ڈالر ملے مجھے کتنے پیسے مل رہے ہیں مجھے میری دشمنی بڑھ رہی ہے مگر بول اس لیے رہا ہوں کہ ممبر پر بیٹھ کر بول رہا ہوں کہ میں آیت اللہ خامنائی کو فقط شیعوں کا رہنما نہیں سمجھتا اس وقت عالم اسلام کا جو سب سے بڑا رہنما ہے اس کا نام خامنائی ہے فلسطین فلسطین ایک سنی اکثر یتی مملکہ تھے دو پرسنٹ شاید شیعہ ہوں گے وہاں نائنٹی ایٹ پرسنٹ سنی ہیں مگر اللہ اور رسول کے بعد اگر ان لوگوں کو کسی پر یقین ہے تو اس یقین کا نام خامنائی ہے اور ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ قسم خدا کی اگر آج دنیا کا ایک عرہ پرسی کرو مسلمان ایک ساتھ مل کر آیت اللہ خامنائی کو اپنا رہنما مان لے اگر آج دنیا کا ایک ساتھ ملکہ تھے اگر آج دنیا کا ایک ساتھ ملکہ تھے اور سن لو جو سستانی صاحب کے مقلد ہیں وہ بھی سن لیں کہ آیت اللہ سستانی کتنا ہترام کرتے ہیں خامنائی صاحب کا آیت اللہ سستانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس مرد مومن کے ایک بال کو بھی نقصان پہنچا تو ہمارے سروں پہ امامیں محفوظ نہیں رہیں گے سمجھ رہے ہو کبھی چہرہ دیکھا ہے قسم خدا کی مجھے تو صرف چہرہ ہی دیکھ کر ان سے محبت ہو گئی ہے کہ اللہ جانے کہ جب چہرہ ایسا ہے تو سرابہ کیسا ہوگا اور جب نائب ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا دنیا دنیا اس قیادت سے گھبرا گئی ابھی گئے ہوئے تھے نا حسن روحانی ایران گئے ہوئے تھے وہ ویڈیو مجھے لکھنو میں دکھائی گئی کہ رشیہ اور فرانس اور دیگر ممالک کے پریسیڈنٹ گھیرے ہوئے ہیں اور کہہ رہے پلیز مسٹر روحانی don't miss this opportunity ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہ opportunity کھوئے پلیز آپ دونالڈ ٹرم سے مل لیجئے وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں صرف حس رہے تھے قسم خدا کی صرف حس رہے تھے روحانی حس کر امریکہ کے تکبر کو خات میں ملا دیا اب مجھے سمجھ میں آیا کہ ازغر نے حس کر یزیدیت کو خات میں قسم للایا مسکرا رہے تھے فقط حسا کچھ جواب نہیں دیا اور جب میڈیا والوں نے آ کر جب پوچھا زبردستی کرنے لگے کہ آپ سے ٹرمپ ملنا چاہ رہے ہیں آپ امریکہ میں ہیں کیوں نہیں مل رہے ہیں ایک جملہ کا حسن روحانی نے کہا ایک شرط پر ملوں گا ٹرمپ سے کہو کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لے قسم خدا کی کہ یہ جذبہ یہ عوصلہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا اپنے ملک میں رہ کر ایران میں کہتے تو کوئی بات نہیں تھا امریکہ میں رہ کر بتا دیا کہ ہم ابھی وقت مختار ہیں یہ ہے مرجعیت کی دعاقات اور سن اگر مرجع کو نہیں مانتا تو مرجع بس تمام کر دیا میں نے اگر مرجع کو نہیں مانتا تو مرجع تیری ضرورت نہیں ہے نہ قام کو نہ اسلام کو سمجھ لو اس اسمت کو اس طاقت کو سمجھو اس پاور کو سمجھو دیکھو سبر سے ایران نے ہرا دیا آج اچھے اچھوں کو آج دنیا نے گھٹنے ٹیک دی ہیں ایران کے سامنے حوصلے شکن ہو جاتے ہیں قسم خدا کی اگر سوشل بائیکارٹ ہو جائے پابندیاں لگ جائے نا تو اچھے اچھوں کے حوصلے شکن ہو جاتے ہیں ایک برد گزر گیا ایک مدت گزر گئی معاشی پابندی فلا پابندی سفر میں پابندی کھانے پہ پابندی اس پہ پابندی تجارت پہ پابندی پابندیوں کے باوجود امریکہ ہار گیا ایران جیت گیا یہ ہے طاقت مرجعیت یہ ہے طاقت مرجعیت possible مرجعیت براہ